اسلام علیکم مائی اسکل کے ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رائٹ جمپ انٹو کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے مائی اسکل میں سے ڈیٹا بیس اپنی مرضی کا نکال کے اسے سیو کرنے کے بعد اپنے پاس وی ایس کوڈ کے اندر یا پائیتھون کے اندر رن کر کے گرافز وغیرہ کیسے بنانے ہیں تو ٹائمز آیا کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ والے ڈیٹا بیس جو ہے وہ اسے امپورٹ کیا تھا اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے گراف اچھے بن سکتے ہیں یہاں پہ صرف نیمز آ رہے ہیں امپلائیز آفیز آرڈر ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے یہ کچھ اچھا ڈیٹا لگ رہے ہیں تو یہاں پہ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اگر آرڈرز کو دیکھنا ہے تو یہ والے آرڈرز بھی ہیں ہمارے پاس کتنے شپٹ ہو گئے ہیں کہ کتنے نہیں شپ ہوئے پیمنٹس بھی ہیں جس کی کوئی سینس بن رہی ہو ہم وہ والا ٹیبل اسے ایکسپورٹ کر کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس پیمنٹ والے ڈیٹا کو یہاں سے سیو کرتے ہیں یہاں پہ اپنے پاس پیمنٹس ڈاٹ پیمنٹس ڈاٹ سی ایس وی میں سے سیو کیا سیو کرنے کے بعد اب میں جاتا ہوں وی ایس کوڈ کے اندر وی ایس کوڈ کے اندر جانے کے بعد میں یہاں سے فائل پہ جاتا ہوں اوپن فولڈر پہ جاتا ہوں اور ہمارا جو ڈیکس ٹاپ پہ ایسکویل کا پڑھا ہے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ زوم ان کافی زیادہ ہوا پڑھا ہے but no worries تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے یہاں پہ میں کرتا ہوں test.ipynb اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پایتھون ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جنابے والا اپنے ڈیٹا کا پلوٹ بنانے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے import pandas as pd کرنے کے بعد import import یہاں پہ کرنا ہے import matplotlib dot piplot as plt اور پھر کرنا ہے import seaborn as sns کرنے کے بعد ان کو میں نے import کیا import کرنے کے بعد وہی سیمپل چیز ہے ہم نے جو ڈیٹا ہمارے پاس آگیا ہے اس کو ہم نے run کرنا ہے ٹھیک ہے جی کوئی اتنا کوئی بڑا اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ بہت مشکل چیز ہے یہ دیکھئے اب ڈیٹا import کرنا ہے ڈیٹا import وہی basic lesson پرانے والے یہاں پہ کریں گے df is equal to pd.read csv اس کے بعد میں یہاں پہ لگاتا ہوں یہ والا نشان فائل کا نام ہے ہمارا payments payments dot csv ٹھیک ہے جی یہ ہم نے فائل کو read کر لیا یہاں پہ دیکھ لیں payments کے spelling ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کریں گے df dot head تو اس طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹا آنا چاہیے payment is not defined oh i see sorry یہ اس طریقے سے ہونا تھا تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس data is کے اندر آگیا ہے اب simply کیا کرتے ہیں آپ amount کا plot بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں hist hist کے اندر plt.hist plt.hist ٹھیک ہے hist کے اندر میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں df اس کے آگے کیا ہے جی ہم نے کس چیز کا بنانا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کا amount کا ٹھیک ہے اس کے اندر میں لگ دیتا ہوں amount simple تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے different plots بن سکتے ہیں یہ میں نے simple آپ کو ایک مثال دیا کہ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں plot تو آپ اس کو try کیجئے آپ یہاں پہ sns.boxplot بھی بنا سکتے ہیں box and plot بھی بنا سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا plot بنانا ہے میں simply یہاں پہ box plot بناتا ہوں اور وہ ہی میں نے df کے اندر کس کا بنانا ہے amount کا just imagine کہ ایک ہی بنا لیتے ہیں زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کے اندر ہی بن گیا پہلے والے کو میں comment کا اٹھ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس box and plot بن گیا تو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے زیادہ payment کیے کتنی کام ہوئی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں تو آپ کو plotting کا پتہ ہے basically تو آپ اس طریقے سے mysql میں سے data جو ہے اس طریقے سے export کریں گے export کرنے کے بعد آپ یہاں پہ import کر کے اس پہ analysis کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کا analysis یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example یہاں پہ آپ import pandas underscore profiling بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا basically task ہے کہ آپ نے کوئی بھی data import کرنے کے بعد اس کی pandas profiling کرنی ہے ٹھیک ہے جی next video میں چلتے ہیں next video بڑی interesting ہونے والی ہے so stay tuned کہیں چاہیے گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے